ریکارڈ کی بنیاد پر تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے لیکن تنویر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فائنل میں بھی اسلام آباد یونائٹڈ حدف کو ٹارگٹ کو چیز کرنے کو پریفر کرے گی لیکن آپ ہو سکتا ہے جیتی ہے میچ تو اس وقت کوشش کریں لیکن جو میچ جیتی ہے کل والا اس حصہ سے تو مجھے ایسا لگتا ہے فیصلہ غلط کر گئے تھے اس کے بعد وہ جو ان کے فاز بولا رہے ہیں میکوئے نام ہے شاید ان کا اوبیڈ میکوئے انہوں نے بہت گندی بالنگ کی ہے کچھ فیصلے ہوئے ان کے خلاف چلے گئے لیکن ای ٹھنک قسمت ان کا ساتھ دے رہی تھی تو اس وقت وہ میرے خلق میں جیت گئے اور ملتان سلطان کے خلاف آپ اس طرح کی غلطیاں نہیں کر سکتے کیا کہیں گے وہ جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ کپتان بڑا سمارٹ ہے شروع ہے سیروس اس کی آفزوریشن بہت اچھی ہے وہ گیم کو ریڈ بہت اچھا کرتا ہے جو ریزوان ابھی تک ملتان چیز یہ ہے کہ کل آپ نے ان کا جو لاس مائش تجس پہ جیت کے قولی فائی کی ہیں فائنل آپ نے دیکھا ہوگا ان کے بولرز کا ریورس ہو رہا تھا اور چھٹے آور کے بعد جی چھٹے آور کے بعد یہ چیز ہونے برک کیا ہوا تھا دوسرا یہ ایک اور چیز کل پہلے بیٹنگ کرنا فائدہ من یوں ہوگا آج بھی دیکھ لیں دس سے اویری جب گیارہ پہ گئی تھی وہ تو دیکھیں ہٹے اس نے ایکسٹ آرڈا نہیں مار دی حیدر علی نے جتنی تعریف کر لی جا کہ میں آج کل جو اس نے میچ جتوایا ہے سر مین جو چیز ہے ایسا عموماً ہر دفعہ نہیں ہوتا کہ آپ بارہ ہاں بارہ تیرہ چودہ کی ایوری اور بڑے میچ میں یہ بتا دوں فائنل فائنل ڈیڑھ سو رن بھی ہوگے نا تو چیز کرنے والے پر پریشر ہوگا تو کوئی بھی مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے ریزوان اگر ٹوز جیتے تو وہ بیٹنگ کرے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پچھ کا رویہ تبدیل ہونا شروع ہے ورنہ بیچ میں ایک دو ایسی پچھز بنی کہ جہاں پر گین بہت زیادہ سپن ہو رہا تھا گرپ کر رہا تھا لیکن کل کے جو ایلیمنیٹر تھا اس میں تو بیٹسمن کے بلے پر گین آ رہی تھی نا نہیں تو یہ پشاور ظلمی نے رنز کم کی ہیں سائم ایوب آؤٹ ہوا ہے جب سے ایک سو اکتیس پہ ایک تھا انگرہ یہ رنز کم کی ہیں یہ ان کے کم از کم دو سو رن ہونے چاہیے تھے اتنے تو کم از کم ہونے چاہیے تھے انہوں کے رنز یہ خود بھی سمجھیں گے کہ یہ پندرہ بیس رن جو ہیں یہ ہم نے شوٹ کی ہیں تو ہارنے کی وجہ ہمیشہ نکالنی چاہیے صرف ہارنے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ آمیر جمال نے تائیس رن دے دیئے ٹھیک ہے وہ تو دیئے لیکن پیچھے بھی تو جاؤ کہ بیٹنگ میں کتنے رنز کر سکتے تھے ہم نے کتنے کی ہے ان پیچھے کے اوپر آپ یہ نہیں کہہ سکتے اور یہ ہمیں پتا ہے ہم پورے پی ایس ال میں بات کرتے رہے ہیں کہ پشاور ظلمی کی جو بولنگ ہے وہ ایک سو اسی پچاسی نوے بھی چیز کروا سکتی ہے اور یہ ہی ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے سائم ایوب کے اوپر اور بابر کے اوپر کتنا پریشر تھا کہ بھائی ہم سیٹ ہوں گے تو ہم دو سو رن کریں گے ورنہ ایک ٹیم چیز کروا دے گی خورم کیسے دیکھتے ہیں فائنل میں کونسی ٹیم کو برطری حاصل ہوگی آپ سمجھتے ہیں کہ کانٹے کا مقابلہ ہوگا نہیں بلکہ دونوں ایوین ہیں دونوں نے اچھی کرکٹ کھیلی ہے تو دونوں پہنچی ہیں اور دونوں ڈیزرف کرتی ہیں اس میں کوئی ڈاؤڈ نہیں ہے دونوں نے اپنے آخری تین تین چار چار مچ ملتان تو شروع سے بڑا اچھا مومنٹم میں کھیل لی مگر جس طرح ظلمی کو بیٹ کیا ہے اسلام آباد نے ملتا ایک ہاراوہ میچ تھا اور اس طرح کا میچ آپ جیت کے آتے ہیں تو آپ کی ٹیم کا ایز ای ٹیم ایز ای فیملی کافی ہائی ہائی ہوتا ہے اور آپ آگے جو میچ ہوتا ہے اس کو پھر اسی طریقے سے دیکھتے ہیں مگر ایک چیز میں آپ بولنا چاہوں گا اسلام آباد کی جو پلائنگ الائیوین ہے وہ دیکھنی پڑے گی اس میں بہت سارا کسٹن مات بالکل سر کیونکہ وہ جو بولر کھیل ہے میں پھر بز دیتا ہوں اپنی بات پہ رومان رئیس بیٹنے والا بولر نہیں ہے کیا کہیں گے تنویر کے تبدیلی ہوگی رومان رئیس آ سکتے ہیں اسلام آباد یونائٹڈ کو چینج کر سکتا ہے فائنل میں اور برابر کا مقابلہ ہوگا یا آپ سمجھتے ہیں کسی ٹیم کو دوسری ٹیم پر تھوڑی ایجواتھل ہوگی دیکھیں جو فاز بولر کھیلے ہیں ویسٹ انڈیز کے کوئی جو ہیں وہ انہوں نے بہت بیڈ بولنگ کی ہے ہو سکتا اس میں چینجنگز ہو سکتی ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کئی نہ کئی جو کیپٹن ہے یا ان کے ہیڈ کوچ ہیں ان کو ٹرسٹ نہیں ہے یا وہ کھلانا نہیں چاہتے رومان رئیس کو حالانکہ میچ کھیلیں انہوں نے اچھی بولنگ بھی کی ہے ایک آت میچ میں رن ہوئے ہیں بولنگ بھی اچھی کی لیکن ان کو بٹھایا جا رہا ہے کھلایا جا رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ٹائم ویل میلز کو نہ کھلا دے ہی کیونکہ وہ ان کو رنس تو رہے ہیں بہت زیادہ ہو سکتا شاید ان کو ایکسپیرینس زیادہ ہے لیکس گرگر کا جس کے وقت ان کو موقع جو ہیں وہ دے دیں ابید میکار نہیں آئے گا آپ لگتا ہے چار اوہر میں اس سے پچاس رن دیئے تھے مجھے تو نہیں لگتا نہیں میرے خلال انہوں نے چار اوہر بھی نہیں کیا چار یا تین اوہر میں دیئے ہیں تین اوہر میں ہے یہ نا آؤسٹر دا آف سٹم بول کی ہے ملکہ تی ٹوینٹی ویدن سٹم بولنگ کی جاتی جتنے بھی دیکھ رہے ہیں لیگز ہیں انٹرنیشنل میں چھو یہ واحد بولر مجھے لگے جو پہلی بول سے آف سٹم کے باہر سے بول کر رہے تھے اس پہ مار انہیں جو بولنگ وہ کر رہے تھے اس پہ مجھے لگا کہ مار کم پڑیے اس میں اس میں آپ دیکھو نا سلو ون بھی کر رہا اتنی پیچھے کر رہا ہے آف سٹم سے باہر جو ہے وہ بولنگ کر رہا مجھے نہیں لگ رہا تھا وہ ایسے کوئی ریدم میں ہے کہ